اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی جنوار ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختہ نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب نماز سے فارے ہو تو اسے دو سو برز کے عمل کا عجر ملتا ہے سورہ یاسین شنشاہ مدینہ نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی مسواق کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں تین چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں مسواق روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت مسواق استعمال کرے باقی آیام پر جمعہ کو عظیم فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا تو جہودیوں کے لئے ہفتہ کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعہ کے روز کی ہدایت دی اور جمعہ اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور پھر اس کے بعد اتوار رکھا اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ ہوگا جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے جابر ابن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو اسر کے بعد تلاش کرو انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو جمعہ کے دن اسر سے غروب افتاب تک تلاش کرو جب جمعہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ نوجوان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ بات ہے کہ بوڑھا شخص گناہ پر قائم ہو اللہ تعالیٰ کو جمعہ کی شب یا دن میں کیے جانے والے عمال سب سے زیادہ پسند ہیں اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں کیے جانے والے گناہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں جمعہ المبارک کی خصوصیات جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن عید کے دن کی طرح ہے جمعہ کے دن کی برکات امت محمدیہ کو خاص طور پر انعیت کی گئی جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن کی طور پر انعیت 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 کی طور پر انع